اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ قطر کا ویزا آن لائن کس طرح اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں قطر کا جو ویزا ہے وہ ویزا آن آرائیول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ائرپورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ امیگریشن ایک کاؤنٹر ہوتا ہے جیسے یا وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہی پہ ائرپورٹ کے اوپر ہی آپ کا ویزا سٹیم کیا جاتا ہے اس کو ویزا آن آرائیول کہتے ہیں اگر آپ کا پہلے سے ویزا لگا ہے یا اس کا آپ سٹیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آن لائن طریقہ کار میں آپ کو کمپیوٹر کے سکرین پہ جا کے بتاتا ہوں تو قطر کا سفر پلان کرنے سے پہلے آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں انہی ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ آپ کی قطر میں انٹری ہوگی ان ڈاکومنٹس پہ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے جی آپ کا پاسپورٹ جس کی ویلیڈیٹی چھ مہینے تک ہونی چاہیے یعنی کہ جو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ چھ مہینے بعد کی ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس پولیو ویکسینیشن سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے ہوتل بوکنگ آپ نے ایسے ہوتلز میں کرنی ہے جو کہ دسکور قطر سے اپروڈ ہوں اس کی جو ڈیٹیل ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا دسکور قطر کا آپ وہاں پہ جا کے اس کی مکمل ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یا دسکور قطر کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ ہوتل بوکنگ کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ آپ نے ہیلتھ انشورنس لینی ہے اور ایسی کامپنیز سے آپ کی ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے جو کہ قطر منسٹری آف پبلک ہیلتھ سے اپروڈ ہوں پانچوے نمبر پہ آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہو جیسے کہ ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی قطر کے آن رائیول ویزا کے لیے آپ کے پاس پانچ ہزار قطری ریال کے فنڈ ہونے چاہیے اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو تقریباً چار لاکھ کی آپ کے پاس بینک سریٹمنٹ ہونی چاہیے تو یہ ڈاکومنٹ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں جب بھی آپ قطر کا سفر پلان کرنے لگے اب ہم دیکھتے ہیں جی قطر کے ویزے کا آپ سٹیٹس آن لائن گر بیٹ کے کس طرح چیک کر سکتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے جی آپ منسٹری آف انٹیریئر کے سائٹ پہ چلے جائیں وہاں پہ جا کے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ویزے کا سٹیٹس کیا ہے دوسرے نمبر پہ قطر ویزہ سیٹر کی سائٹ پہ چلے جائیں دونوں کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اب ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پہ وہاں پہ جا کے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے ویزے کا سٹیٹس کس طرح چیک کرنا ہے پاسپورٹ نمبر سے جی تو دوستو قطر کا ویزہ آپ دو طریقوں سے چیک کر سکتے ہیں پہلا طریقہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے منسٹری آف انٹیریئر کی سائٹ پہ جانا ہے جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یہاں پہ جا کے آپ نے یہ ویزہ سروسز میں جانا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کی وینڈو اوپن ہوگی تو آپ نے اس والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے ویزہ انکوائری اینڈ پرنٹنگ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پورٹل آئے گا یہاں پہ آپ سے پوچھے گا ویزہ نمبر اگر آپ کے پاس ویزہ نمبر ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں یہاں پاسپورٹ نمبر جو ہے آپ کا وہ آپ یہاں پہ درج کریں گے جیسے کہ ابھی میں ڈمی پاسپورٹ نمبر یہاں پہ کوئی بھی درج کر دیتا ہوں اس طرح اس کے بعد آپ نے نیشنیلٹی یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے جیسے کہ پاکستان میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اگر آپ کی نیشنیلٹی انڈیا کی ہے بنگلہ دش کی ہے کسی اور ملک کی ہے تو وہ آپ یہاں سے اپنی نیشنیلٹی سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ جو کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کوڈ کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایٹ زیرو ون ایسے تو سبمیٹ کے وٹن پہ کلک کریں تو آپ کو اپنے ویزے کا جو سٹیٹرس ہے یہاں سے معلوم ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوری ریکویسٹ ویزہ نارٹ فاؤنڈ تو چونکہ میں نے رینڈم لی انٹر کیا تھا کوئی نمبر اس لئے یہاں پہ یہ نہیں بتائے گا تو جیسے ہی آپ اگر آپ کا ویزہ ایشو ہو چکا ہے پہلے تو یہاں پہ آپ اپنا پاسپورٹ گلچ کریں تو وہ آپ کو بتا دے گا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں یہ قطر ویزہ سینٹر کی سائٹ ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ سے سب سے پہلے لینگویج کا پوچھے گا تو آپ نے انگلیش سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد کنٹری پوچھے گا کہ آپ کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ بتا دیں یہ ہے جی پاکستان ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ قطر ویزہ جو سینٹر ہے یہ چار پانچ ملک جو ابھی آئے تھے یہاں پہ یہ آپریٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے ٹریک اپلیکیشن پہ تو جیسے ہی آپ ٹریک اپلیکیشن پہ جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے ویزہ نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ جو نمبر لکھا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 05QX یہ آپ نے یہاں پہ لکھے سبمٹ کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے اپنے ویزہ کا جو بھی سٹیٹس ہے پتا چل جائے گا یہ اپلیکیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ آپ کو یہاں سے معلوم ہو جائے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ